تو دوستو آج کی ویڈیو تھوڑی مختلف ہے یونیک ہے چونکہ ہم اس میں بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح آپ یامہا ٹو سٹوک بائیک کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے کاربوریٹر کی سیٹنگ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو تمام انفرمیشن دی جائے گی اور یامہا بائیک اور سیونٹی سی سی بائیک کے کاربوریٹر میں بیسک کیا فرق ہوتا ہے یہ سب ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو آج ہمارے پر سے ایک یامہا ٹو سٹوک بائیک آیا ہے جس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سٹارٹ نہیں ہو رہا تو اس کی سٹارٹنگ کو آج ہم کلیر کریں گے یہ کاربوریٹر ہمارے استاد کھوڑ رہے ہیں ان سے معلومات لیتے ہیں کہ یار یہ کیوں کھوڑ رہے ہیں اور اس میں مسئلہ جو آیا یہ کس طرح آبال کریں گے تو استاد جی یہ کیا مسئلہ اس بائیک کو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اس کے ٹینکی میں جو ہے مبلیل زیادہ ڈال دیا ہے مبلیل زیادہ ڈالنے کی وجہ سے اس پیٹول کو دیکھو کہ یہ پیٹول اس کا ایسا بن گیا ہے جیسے ڈیزل بن جاتا ہے اس کے چکناٹ ہلکی پھلکی ہونی چاہیے اس میں پیٹول میں اس میں چکناٹ بہت زیادہ ہوگی ہے یہ جو ہے ڈالک جب کائبیٹر پر اس کو پیٹول کو اٹھائے گا شکشن پلیٹ کو پھیکے گا یہ دیکھو نو اس کا پیٹول کیسا ہے یہ بلکل ڈیزل بنا ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کا رنگ بھی عجیب سا ہے اور یہ اس کے اندر اگر آپ دیکھ سکے تو یہ بلبلے سے نظر آ رہے ہیں سرک سرک جس طرح زنگ لگا ہوتا ہے یہ اس کی ٹنکی نے زنگ چھوڑا ہوا زنگ کی وجہ سے جو نے اس کے اندر یہ زنگ جتنا بھی ہے یہ نیڈل وال جیٹ شٹ کے اندر جاتا ہے تو یہ جو ہے جیٹ بند ہو گیا جیٹ بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ میرے حال سے اس نے ڈیزل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آئل زیادہ ڈال ہوئے تو اس سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے یہ کوئی اور مسئلہ ہے اس میں نہیں اس میں آئل زیادہ ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آئل زیادہ ڈال ہو گیا تو اسے شکشن پلیٹ کھینچے گی جو جیسے پیڑول کھینچتی ہے اسے ساپ سے کھینچے گی تو ڈارک پسٹن کو پھیکے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا اس کا یہ نیڈل وال ہے اس کا یہ تھوڑا عجیب سا ہے یہ سیونٹی کا تو تھوڑا ڈیزل جس طرح ہے اس میں آگے پر وہ ایک ربر لگی ہوتی ہے اسے وہ جیٹ نیڈل وال کٹتا نہیں ہے یہ اس کا کٹ جاتا ہے یہ ابھی جیٹ کونسا ہے یہ اس کی ٹوپ ہے اور آگے جس میں جیٹ لگا ہوا ہے یہ بھی بند نظر آرہی ہے یہ بھی اس میں زنگ لگا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کی سیٹ ہے جو اب میں کھول رہا ہوں اس کو کھولنے کے بعد آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ جو ہے سیٹ اکسر یہ ختم ہو جاتی ہے چل چل کے چلنے کے بعد یہ بدلی بھی ہو سکتی ہے یہ نئی بھی ڈال سکتی ہے یہ سیٹ کونسی سیٹ ہے یہ نیڈل وال کی ہے اس میں وہ نیڈل وال یا جیٹ بیٹھتا ہے نیڈل وال اس میں ختم ہو جائے تو یہ سیٹ مکمل بدلی ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے اگر یہ ختم ہو جائے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی اوہ کرنے لگ جاتی ہے اچھا پیٹرول آور ہو جاتا ہے یہ پیٹرول آور کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کی سیٹ ہے اس کے اندر وہ جیٹ بیٹھتا ہے جیدی پسٹ ایک گزرد پسٹ یقوی ہے اسیے سے بچہ مقین لیریں یہ سلائی بھی کافی مختلف ہے جو سیونٹی بائک ہیں یہ یاما ٹو سٹوک ہے کیونکہ اس کا جیٹ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اس کی سلائٹ ہے اس کا سٹارٹنگ ہوتی ہے اس کی آگے ہوتی ہے یہ کون سی تار ہے یہ چوک ہے یہ ایل پمپ کی تار ہے ایل پمپ اس کو چلاتا ہے ایکسلیٹر کے ساتھ یہ دونوں ایک ساتھ چلتی ہیں ریس دو تو ایل پمپ نیچے سے چلے گا یہ ایکسلیٹر سے چلے گی مقصد کہ ایکسلیٹر کی تار ہے وہ سلائی میں بھی آ رہی ہے اور ایل پمپ میں بھی جا رہی ہے دو کنیکشن ہے اس کی ٹھیک ہوگئے ٹھیک ہوگئے ویسے کافی یہ مختلف ہے اور جو اس بائک کی شوقین ہے وہ تو بہت زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں بلکل اگر جن کو اس چیز کے بارے میں معلومات لینی ہو تو ہمارے ساتھ دابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو جنہیں چیز کے بارے میں سمجھا دیں گے اگر نہیں پتا چلے تو آپ یہاں پہ کریشی آٹوز پر آ کے معلومات اس کی کر سکتے ہیں اور کام بھی کرا سکتے ہیں اس کا بلکل یامہا کا کوئی بھائی کا کام ہو تو آپ نواز سکتے ہیں یہ آپ اس کی چوک کو علا رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے اس کے اندر اس کا کیا مقصد ہے کہ کبھی پیڑول کم کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ جو ہے اس کو چوک دے کے ہلکی سوڑا کی ٹھائی کی پہلی کیک پہ سکتے ہیں اگر چوک نہیں دیں گے تو پھر یہ تھوڑی سی سٹارڈنگ میں ٹیم لگے مسلم کی کئی زیادہ ماتیں کریں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہ اس کا جیٹ ہے جو آپ ٹیوب جو اس کو بولتے ہیں سلاحی جی جی یہ جیٹ ہے اس کو صاف کر کے سفائی کے بعد اس کو لگانا ہوگا اگر سفائی نہیں کریں گے تو یہ پھر جو سٹارٹ کریں گے بند ہوئی گا سٹارٹ کریں گے بند ہوئی گا یہ سلائی اس کے اندر چلتی ہے اگر اس کے اندر ہلکا سا بھی کچرا ہوگا تو سٹارٹ جسٹم کریں گے تو یہ ساتھ کے ساتھ فوراً بند ہو جائے گا ایسے جیسے پیڑول اندر نہیں جا رہا مقصد کہ جس طرح جیٹ باندھوں میں تو وہ کٹرول کیسے جائے گا؟ بائٹ سٹارٹ نہیں ہوگا یا مسنگ کرے گا؟ مسنگ ہے اصلا اس کی صفائی کرنے کے بعد اس کو فٹنگ کرو اور جو بھی جیٹ شیٹ ہیں اس کو کسی تائے کے ساتھ باری کلچ کی تائے لے لیں اس کے ساتھ آپ کھول کے سفائی کر کے اس کو فٹنگ کر سکتے ہیں اگر اس کے سلو جیٹ میں ہلکا سا کچدا ہوگا تو سلو پر نہیں کھڑا ہوگا اگر اس میں جیٹ میں کچھتا ہوگا تو یہ پیڑھول اندینی جائے گا ٹھیک ہوگیا پیڑھول جائے گا بھی تو سٹارٹ ہوگا تو بند ہو جائے گا سیلو پی نہیں کھڑ ہوگا صحیح سمجھ گا ہوں نے یہ اس کا کربوریٹر ہے اور یہ کیا اس کو سیونٹی کے ساتھ آپ فٹ کر سکتے ہیں سیونٹی کے ساتھ ایک جگاڑ ہو سکتا ہے ویسے یہ فٹنگ نہیں ہو سکتا یہ سیلو جیٹ ہے اس کا اچھا یہ اتر سلو جیٹ ہے یہ سیلو جیٹ ہے اور اس کا جیٹ ہے اچھا یہ سیلو جیٹ اس کے اندر ہوتا ہے اس کا اندر ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا تو یہ کربوریٹر کیس طرح فٹنگ کریں گے آپ یہ آگے اس کا جو ہے وہ شکشن پلیٹ کا جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ یہ اس کو فٹنگ کریں گے فٹنگ کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ ٹیٹ کر دیں گے یہ جو اس کا اوپر نٹ لگا ہے دستا یہ نٹ لگا ہے یہ اندر ربڑ لگی ہے اس کی جو ہے ایک گول سا چھلہ ہوتا ہے اس کو فکس کر کے بٹھانا ہوتا ہے اگر فکس کر کے نہیں بٹھائیں گے تو یہ یہاں سے سانس لے گا ٹھیک ہوگیا تو ابھی اس کا یہ آپ فلوڑ ہو رہا ہے اس کے اندر ڈال رہا ہے واپس جس فائی ہو رہا ہو گئی آپ کو امید ہے کہ یہ اس کا فالٹ کلیر ہو گیا یہ انشاءاللہ بلکل جو نے پہلے کیک پر شٹارٹ ہوئی گا ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد اس کو استاد بند کر کے واپس اس کو اسی طرح جس طرح کھول ہے اس طرح جوڑ کے تو اس کو فٹنگ کریں گے تو استاد جی اس کا مثلا کہ یہ جو شکین بند ہوتے ہیں یہ جو سیونٹی یا ون ٹو فائف پر بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو اس طرح مزہ نہیں آتا کیا وجہ ہے اس کی یار اس کی پک اچھی ہے یا کیا مسئلہ ہے جو یامے کا مزہ ہے میں نہیں جانتا کہ جو نے اس کا ون ٹو فائف کو مزہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ آپ یامہ لے کے آئیں آپ یہاں پہ آئیں اور اس کے جو نے ایک دفعہ کام کرائیں سیٹنگ کرائیں انشاءاللہ جو ہے یامہ ون ٹو فائف سے زیادہ مزہ دے گا مقصد کہ اس میں وہ شاک بگرہ نرم ہوتے ہیں چھکائی بگر اس کی اچھی ہوتی ہے یہ وجہ ہوتی ہے کوئی اور وجہ ہے اصل اس کے جو نے پک اتنی آرام دے ہیں اور اس کے اوپر سفہ جتنا لمبا ہو اس پہ جو محسوس نہیں ہوتا اس پہ اتنی آرام کی ٹو فائو فائف ہوتا ہوتا ہے اس پہ تو اسی کا امیرہ محسوس نہیں ہوتا اس کے سلائیات پہ بٹھانے کا طریقہ ہے اس میں کٹ ہوتا ہے کہ اس کے پیشلو ہوتا ہے اس کے سیٹ پہ بٹھا رہا ہوں اس کے اگر سیٹ پہ جو نے اس کا کٹ کٹ بنا ہوا ہے یہ سیدھی سیدھی اٹھ باکڑ نہیں جائے گئی اس کے سیٹر پہ بٹھے گئی اس کا مین مسئلہ تھا وہ سٹارٹنگ گئی تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربولیٹر کو استعاد نے کھول ہے اور اس کے بعد سیٹنگ بیارک کی ہے جو بھی انہوں نے کرنی تھی تو اس کے بعد بائیک بلکل پہلی کی پہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے یاما ٹو سٹوک بائیک کیونکہ اکثر دوستوں نے بولا تھا کہ یاما کی سیٹنگ پہ ویڈیو بنائیں تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں استعاد جی یہ پیڑول کی سیٹنگ ہوتی ہے پیڑول کی سیٹنگ کا دم تاکہ تھوڑا سا پیڑول کم کھائی ہے ٹھیک اور اس کے اوپر ریس والی سیٹنگ ہے وہ اوپر ایکسلیٹر کی اگر ایکسلیٹر زیادہ ہے تو اسے آپ تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں اگر کم ہے تو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں اوپر سے مثلا وہ سلو پہ کھڑا رہے ہیں بند نہ ہو جائے جی وہ آپ پہ کھول سکتے ہیں اوپر سے سیٹنگ کو چھیک ہو گیا تو اس کے بعد آپ اس کا کور گرہ لگائیں گے تو اس میں اس کے علاوہ کوئی اور کام تو نہیں ہے نہیں کوئی کام نہیں ہے جی سب یہ اسٹارڈنگ کا مسئلہ تھا یہ اس میں تیل میں زنگ تھا اور اس کے پیڑول میں جو ہے مبلیل زادہ ڈالا ہوا تھا اس کے وجہ سے اس کی کائیوٹے کی صفائی کی ہے جس کے جیٹ صاف کی ہیں آپ دیکھ لو یہ اسٹارڈنگ بلکل چھتے ہیں بلکل یہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ اس کا دعا بتا رہے کہ یہ بائک بلکل اوکی ہے کیونکہ اکثر سیونٹی بائک جب دعا مارے تو لوگ پرشان ہو جاتے ہیں اور یہ یاما بائک اگر دعا مارے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ یار مارا بائک بلکل پر تھی کے ساتھ ہے تو یہ اگر آپ سیونٹی بائک میں اس طرح تھوڑا سا مبلیل ڈالے تو کیا مسئلہ ہوگا اس میں پھر جس کا موٹسائیکل ہوگا وہ اس کا دل ہل جائے گا بھئی میں نے موٹسائیکل کہیں جل ہتم ہوگیا تو یہ دوستو ہماری شاپ کا انٹرنل ویو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سی سیٹنگ ہم نے کی تھی ویڈیوز تھوڑا لیٹ آرہی تھی کافی دوست کہتے ہیں کہ جار آپ کی ویڈیوز لیٹ آرہی ہیں تو اس وجہ سے ویڈیوز لیٹ تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا سیٹ اپ اچھا لگا ہوگا تو دوستو آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا نیجے کامنٹس باقس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا میں ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ